بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرات میرا نام راکٹر علیم ہے اور آج ہماری گفتگو کا موضوع جوڑوں کے در اور اس سے متعلق آنکھوں کی بیماریاں بالخصوص آنکھوں میں پائی جانے والی خوشکی ہے یہ آنکھوں کی خوشکی جونسی ہے کیوں ہوتی ہے اس کی تشخیص کیسے کی جا سکتی ہے اور اس کا علاج کیا ہے یہ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع آنکھوں میں خوشکی ہونے کی دو وجوہات ہوتی ہیں ایک وجہ ہوتی ہے کہ آنکھوں کے اندر آنسو بن نہیں رہی ہوتی ہیں اور دوسری یہ ہے کہ جو آنسو بن رہی ہیں وہ بہت جلدی سے تیزی سے بخارات کی شکل میں آنکھوں سے آنسو جونسے ہیں وہ ختم ہو رہے ہوتی ہیں یہ دو ہی وجوہات ہوتی ہیں آنکھوں میں خوشکی ہونے کی لیکن جب ہم جوڑوں کے درد کی بات کرتے ہیں جیسے کہ آج کا ہمارا موضوع ہے تو اس کے اندر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جوڑوں کے درد جونسہ ہے جس طرح جسم رومٹائیڈ آرثرائٹس کہتے ہیں یا آپ دیکھتے ہیں لوگوں کی جونسے انگلیوں میں جوڑوں میں درد ہوتا ہے اور بعض دفعہ اتنا زیادہ شدید صورتحال اختیار کر جاتی ہیں کہ انگلیاں ٹیڑی ہو جاتی ہیں پاؤں کی انگلیوں میں درد ہوتا ہے تو جب یہ آنکھوں کے اندر یہ بیماری اپنی شکل میں آتی ہے تو یہ آنکھوں میں گلینڈ ہے یہ اس جگہ پر پایا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں لیکریمل گلینڈ یہاں پر لیکریمل گلینڈ اور اس گلینڈ کا مقصد ہوتا ہے کہ آنکھ کے اندر آنسو پیدا کر نوے فیصد آنکھ میں جو آنسو ہیں اس میں اس گلینڈ کی رتوبت کا اور گلینڈ کی سیکریشن کا اثر ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے آنسو وہاں پر موجود ہے اب آنسو کا مقصد کیا ہے کیوں ہوتے ہیں وہاں پر اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر آنکھ کے اندر یہ آنسو نہیں ہوں گے تو خوشکی ہو جائے گی اور آنکھ بہر کی سطح جو انسی ہے جسے ہم کارنیا کہتے ہیں وہ خوشک ہو کہ خراب ہو جائے گی اور اس میں زخم بن جاتے ہیں اور اس کے بعد اس میں انفیکشن بھی ہو سکتی تو یہ ایک منیادی رول ادا کرتے ہیں آنسو اب اس میں یہ ہے ہم آگے کی سلائیڈز میں دیکھیں گے کہ ان کی تشخیص کس طرح کی جا سکتی ہے آجا یہ سلائیڈز ہیں اس کے اندر دکھایا گیا ہے کہ جب انسان کی آنکھوں میں ڈرائی نیس یا خوشکی ہو جائے تو اس طرح چھوٹے چھوٹے نکتے وہاں پہ زخم کے بن جاتے ہیں جو نارمل حالات کے اندر نظر نہیں آتے ہیں لیکن جب آنکھوں کے ڈاکٹر کے پاس مریض جاتا ہے تو وہ اس میں خاص قسم کی دوائی ڈالتا ہے اس کے بعد نارنجی کلر کی دائی ہے ہم اسے کہتے ہیں فلوروسین وہ ڈالنے کے بعد جب اس کے اوپر بلو روشنی یا نیلی رنگ کی روشنی ڈالی جاتی ہے تو یہ زخم یہ نکتے یا ڈرائی نس کی جگہ جو انسی ہیں سبز شکل میں نظر آتی ہیں یہ ہر پیشنگ میں فرق ہوتی ہیں کچھ میں کم کچھ میں زیادہ یہ چیز پر انحصار ہوتا ہے کہ کتنی شدید آنکھ متاثر ہو چکی ہے اگر آپ اس تصویر کے اندر دیکھیں تو مختلف جگہوں کے اندر سبز رنگ کے آپ کو نشان نظر آ رہے ہیں یہ وہ جگہ ہیں جہاں پہ زخم بن چکے ہیں جہاں پر کورنیا کا جو اپیتھیلیم ہے جو باہر والی سطح ہے وہ موجود نہیں ہے اس لیے جو ہم نے ڈائی ڈالی اورنج کلر کی اس نے وہاں پہ اس جگہ پہ جا کے ٹھہر گئی ہے اور اس کے بعد جب اس کے اوپر نیلی روشنی کو ڈالا گیا تو یہ سبز رنگ کے نشان وہاں پہ نظر آ رہے ہیں تو یہ طریقہ ہوتا ہے بدلائی طور پر دیکھنے کا آنکھوں کے ڈاکٹر کے لیے کہ کس طرح سے وہاں پہ زخم بن چکے ہیں کچھ وہ تصفیریں ہیں اس میں دکھایا گیا ہے کہ کس طرح سے زیادہ شدید نویت کی خوشکی آنکھوں کے اندر اور آپ کو زخم نظر آ رہے ہیں سبز رنگ جونس ہے اس نے کافی وہاں پہ ایریے کو جونس ہے وہاں پہ سٹین کر دیا ہے وہاں پہ نشان اس کے پائے جا رہے ہیں تو یہ تو اس کی معنی پہ ڈاکٹر کو نظر آتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو نیچے والا جو آنکھ کی آئی لڈ جیسے ہم کہتے ہیں وہاں پہ آپ کو ایک سبز رنگ کی لکیر نظر آ رہی ہے جن لوگوں کے اندر آنکھوں کی خوشکی پائی جاتی ہے اس لکیر کی یہ جو سبز رنگ کی لکیر نظر آ رہی ہے آپ کو اس کی ہائٹ اور کم ہو جاتی ہے اور نارملی اگر یہ کنویکس شکر میں ہے تو یہ ایسے تنکیب ہو جائے گی تو اس سے تو یہ بھی ایک نشانی ہوتی ہے کہ آنکھ کے اندر آپ خوشکی پائی جا رہی ہے جون کے درب کی وجہ سے لیکریمل گلینڈ متاثر ہو چکا ہے اور وہ مناسب مقدار میں آنکھ میں آنسو نہیں بنا رہا جس کی ویسے یہ ہو رہا ہے اب یہ دو اور تصویریں ہیں اس میں دیکھئے ایک کے اندر وہ اسی طرح جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ وہ دعائی ڈالی جاتی ہے اور اس کے بعد سبز رنگ کے نشان نظر آتی ہیں لیکن اگر اس کے بغیر دیکھا جائے تو محسوس نہیں ہوگا دوسری طرح دوسری تصویر کے اندر کہ انسان کی آنکھ کے اندر زخم بنے ہوئے ہیں لیکن مریض جب آپ کے پاس آئے گا تو وہ یہی کہے گا کہ ڈاکسا میں صبح اٹھتا ہوں تو میری آنکھوں میں بوچل پن ہوتا ہے تھکی بھی ہوتی ہیں آنکھوں میں خارش ہوتی رہتی ہے سارا دن اور میں کمفرٹیبل نہیں ہوں مجھے درد ہوتا رہتا ہے بار بار آنکھیں بند کرنے پڑتی ہیں اور یہ تو شروع نویت کی اس کی علامات ہوتی ہیں لیکن جب چیز زیادہ ہو جائے مسائل زیادہ ہو جائے ایڈوانس بیماری ہو جائے تو پھر وہاں پہ زخم بھی بننا شروع ہو جاتی ہیں جن میں انفیکشن بھی ہو سکتی ہے تو ان دو تصویروں میں میں نے صرف آپ کو دکھایا ہے کہ بغیر مشین کے جو ڈاکٹر استعمال کرتے ہیں اور اس کے ساتھ دونوں طرح سے کس طرح سے چیز بہتر طور پر دیکھ جا سکتے ہیں اگر صرف ان آنکھوں کے اندر جو انسہ ہے صرف وہ ڈائی ہے جو میں آپ کو بھی دکھاؤں گا اگلی سلائیڈز میں وہ ڈال دی جائے اور نیلی رنگ روشنی کا استعمال نہ کیا جائے تب بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ سبس رنگ کے نشان یہ نکتے وہاں پہ بن چکے ہیں یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ یہاں پہ زخم ہے یہاں پر نارمل جس طرح آنکھ میں کارمیا کا اپیتھیلیم ہوتا ہے سب سے باہر والی سطح وہ متاثر ہو چکی ہے اور چھوٹ چھوٹے زخم بن چکے ہیں تو یہ اس میں بغیر اس نیلی روشنی کے بھی نظر آ جاتے ہیں جبکہ دوسری طرح بغیر اس کے دکھا جائے تو وہاں پہ آپ کو کیونکہ ڈائی کا استعمال نہیں کیا گیا تو آپ کو نظر نہیں آئی اچھا ابھی تک جو ذکر ہو رہا تھا کہ وہ دوائی ڈالی جاتی ہے تو یہ جو آپ کو بھی اس تصویر کے اندر سٹپ نظر آ رہی ہے اورنج کلر کی نارنجی کلر کی یہ بنجادی طور پر وہ سٹپ ہے جسے آنکھ میں استعمال کیا جاتا ہے کس طرح کیا جاتا ہے پہلے یہ ڈاکٹر رکھ صاحب اس کی آنکھ کے اندر وہ کترے ڈالیں گے جو آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ سن کرنے کے لئے اور آنکھ کو وقتی طور پر انیستیزیا کرنے کے لئے ڈالے جاتے ہیں اور اس کے بعد یہی کترے اس پیپر پیوپر یہ کاغذ ہوتا ہے سٹرپ اس کی اوپر بھی ڈالے جاتے ہیں اور پھر آنکھ کے اندر جو نیچے والا چھپڑا ہے نیچے والی آئی لیڈ ہے اس کو کھینچ کے تھوڑی دیر کیلئے ٹچ کیا جاتا ہے اور یہ دوائی پھر پوری آنکھ میں پھیل جاتی ہے تو بنجادی طور پر اس دوائی کا استعمال کیا جاتا ہے آنکھ کے اندر زخم دیکھنے کے لئے اچھا ابھی تک جو ذکر ہو رہا تھا کہ وہ دوائی ڈالی جاتی ہے تو یہ جو آپ کو بھی اس تصویر کے اندر سٹرپ نظر آ رہی ہے اورنج کلر کی، نارنجی کلر کی یہ بنجادی طور پر وہ سٹرپ ہے جسے آنکھ میں استعمال کیا جاتا ہے کس طرح کیا جاتا ہے پہلے یہ ڈاکٹر رکھ صاحب اس کی آنکھ کے اندر وہ کترے ڈالیں گے جو آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ سن کرنے کے لئے اور آنکھ کو وقتی طور پر انیستیزیا کرنے کے لئے ڈالے جاتے ہیں اور اس کے بعد یہی کترے اس پیپر پیوپر یہ کاغذ ہوتا ہے سٹرپ اس کی اوپر بھی ڈالے جاتے ہیں اور پھر آنکھ کے اندر جو نیچے والا چھپڑا ہے نیچے والی آئی لیڈ ہے اس کو کھینچ کے تھوڑی دیر کیلئے ٹچ کیا جاتا ہے اور یہ دوائی پھر پھر آنکھ میں پھیل جاتی ہے تو بدیادی طور پر اس دوائی کا استعمال کیا جاتا ہے آنکھ کے اندر زخم دیکھنے کے لئے اچھ ابھی تک تو بات ہوئی ہے کہ کس طرح سے یہ انسان کی آنکھ کے اندر خشکی کو معاینہ کیا جاتا ہے زخم کا معاینہ کیا جاتا ہے لیکن یہ دیکھنے کے لئے کہ وہ گلینڈ جس سے یہ آنسو بن رہے ہیں جو نوے فیصد انسان کی آنسو کا حصہ اس گلینڈ لیکریمل گلینڈ جو یہاں پہ موجود ہے اس سے آ رہا ہے تو اگر یہ دیکھنا ہو تو اس کے لئے یہ ایک ٹیسٹ ہے جس کو ہم شرمر ٹیسٹ کہتے ہیں یہ آپ کو دو سٹپے نظر آ رہی ہیں ان کی اوپر مارکس لگے ہوئے ہیں نشان لگے ہوئے ہیں اور یہ بھی بالکل اسی طرح سے کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ آپ پہلے جو انسو ہے یہ کترے آنکھ میں ڈال دیں اور یہ اس کے بغیر بھی کیا جا سکتا ہے کترے ڈالیں گے اور اس کے بعد یہ ایک طرف سے بینڈ کر کے اس کو جہاں پہ نشان لگا ہوئے اور آنکھ کے نیچے یہاں پہ ڈال دیا جاتا ہے اس پیپر کو رکھ دیا جاتا ہے اور پانچ منٹ کے بعد اس کو نکالا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ جو آنسو آنکھ کے اندر بن رہے ہیں اس نے اس پیپر کو کتنا گیلا کیا ہوا ہے یہ سب سے زیادہ اہم چیز ہے یہ دیکھنے کے لئے کہ جو لیکریمل گلینڈ ہے جو غدود ہے آنکھ کے اندر آنسو بناتی ہے سب سے زیادہ کیا اس کی کارکردگی ٹھیک ہے یا وہ صحیح کام نہیں کر رہی ہے تو جوڑوں کے مریض کے اندر عموماً یہ لیکریمل گلینڈ جو انسا ہے وہ صحیح کام نہیں کر رہا ہوتا اور اس وجہ سے آپ دیکھیں گے یہ جو پیپر ڈال کے ٹیسٹ کیا جائے گا تو یہ گیلا بہت کم ہوگا اگر دس میلی میٹر سے زیادہ ہے پھر تو کام ٹھیک ہے یعنی اتنی زیادہ خشکی آنکھ کے اندر نہیں ہے اور آنسو بن رہے ہیں لیکن اگر پانچ سے دس میلی میٹر کے اندر آ جائے تو اس کو ہم ڈرائی آئیز یا خشک آنکھوں کی بیماری کہتے ہیں اور اگر پانچ سے میلی میٹر سے بھی کم خشکی وہاں پر ہو وہ یعنی پیپر گیلا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ شدید دوئیت کی ڈرائی نیس ہے خشکی ہے آنکھوں کے اندر اس ٹیسٹ کو شرمر ٹیسٹ کہا جاتا ہے اور یہ خاص طور پر لیکریمل گلینڈ جو کہ جوڑوں کے درد میں متاثر ہو سکتا ہے اور اس کی کارکردگی کو جانچنے کا طریقہ ہے تک تو ہماری گفتگو ہوئی ہے کہ اس کی تشخیص کس طرح کی جا سکتی ہے شرمر ٹیسٹ کی اوپر گفتگو ہوئی ہے ہمارے اب جب مریض آ جاتے ہیں تو سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کی کمی ہے اس کو پورا کر اور وہ ہے آنسو کی کمی بن کم رہی ہیں جوڑوں کے درد میں مریض کو تو کیا کیا جائے ظاہر ہے اب ان کو یہ کترے باہر سے ڈالنے پڑیں گے یہ آپ کے سامنے جو تصویر ہے یعنی ہم منیمز کہتے ہیں اس کے اندر کسی قسم کا کوئی پریزرویٹف نہیں ہوتا اس لیے ان کو استعمال کیا جاتا ہے اور دن میں چار چھ دفعہ اس سے بھی زیادہ چار چار گھنٹے کے بعد تین گھنٹے کے بعد دیپینڈ کرتا ہے کہ کتنی آنکھ ڈرائی ہو چکی ہے خوشک ہو چکی ہے تو ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کیا جا سکتے ہیں ان کے در پریزرویٹف نہیں ہوتے ہیں تو اس لیے ان کو زیادہ استعمال کیا جا سکتا ہے تو آپ کو اب وہ کمی جو کہ بن رہی تھی آنکھوں میں آنسو بن رہتے وہ آپ کو پوری کرنی ہے تو اسی سے پوری ہوگی اس میں ایک اور چیز ہے کہ جب مریض رات کو سو جاتے ہیں تو اس وقت تو یہ کترے نہیں ڈالے جا سکتے ہیں تو اس صورت کے اندر ہمارے پاس مرہم ہوتے ہیں آنکھ کے اندر جو مختلف قسم کے آتے ہیں ان میں ایک پیٹرولیٹر میں مرہم ہوتے ہیں کچھ جون سے ہوتے ہیں کاربو مرہم ہوتے ہیں یہ چوٹز ہوتی ہیں یہ ڈال دی جاتی ہیں اور مریض رات کو سو جاتا ہے ظاہر ہے رات کے وقت تو بار بار اٹھ کے ڈالنا مناسب نہیں ہے ممکن بھی نہیں ہے تو یہ ڈال دیا جاتا ہے اور صبح سے پھر اس کی وہی روٹین شروع ہو جاتی ہے اور لیکن پوری رات اس کی آنکھ کو وہ کور رکھتی ہے اور ڈرائی نہیں ہونے دیتی اور دن کے جو یہ کترے ہیں یہ مختلف قسم کے باتے ہیں اس میں کاربوکسی میتھائی سیلیولیوز کترے بھی کھا جاتا ہے ان کو اور دوسری قسم کے کترے ہوتے ہیں ہائیلیورونک ایسد ان سے وہ بنایا جاتے ہیں تو یہ اس قسم کی ہیں جو استعمال کیے جاتے ہیں لیکن اگر بہت ہی شدید نویت کی خوشکی ہو جائے اور زخم بہت زیادہ ہو جائے تو پھر یہ جو مرہم میں نے آپ سے بات کی جو رات کے وقت ڈالی جاتی ہیں وہ دن کو بھی استعمال کی جا سکتے ہیں ایک دو تین دفعہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے تو اس وقت صورتحال کیا آنکھ کی اور بعض صورتوں میں اگر زیادہ بڑے زخم بن جائیں تو پھر آپ کو انفیکشن بچانے کی کیونکہ بیکٹیریا انفیکشن بھی تو کر سکتے ہیں صورتحال میں تو آپ کو انٹی بائیوٹک کترے بھی ڈالنے پڑ جاتے ہیں پہلے کی سلائیڈ میں نے آپ کو منمز دکھائے ہیں لیکن یہ بھی ایک ہے کترے موجود ہوتے ہیں یہ بوتل کی شکل میں ہوتے ہیں تقریباً پندرہ ایمیل دیس ایمیل ہوں گے لیکن اس میں کیا ہے کہ اس میں پریزرویٹیو ڈالا جاتا ہے جسے بینزل کونیم کلورائیڈ کا جاتا ہے یہ پریزرویٹیو آنکھ کے تقریباً ہر طرح کی کتروں میں استعمال کیا جاتا ہے مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس کی شیلف لائف بڑھ جاتی ہے اس کو زیادہ دیر تک استعمال کیا جا سکتا ہے جبکہ پہلے کترے جو میں نے آپ کو منمز دکھائے ہیں ان کی شیلف لائف زیادہ نہیں ہوتی ہے تو یہ ڈالنے کی وجہ سے اس کی شیلف لائف زیادہ ہو جاتی ہے لیکن دوسری طرح بینزل کونیم کلورائیڈ جو ڈالا ہوا ہے اس بوتل کے اندر اس کی وجہ سے جیسے میں نے کہا کہ آنسوں کی تین ستھیں ہوتی ہیں تین تہیں ہوتی ہیں پہلی کے اندر جونسی ستھا ہوتی ہے وہ آئل کی ہوتی ہے فیٹس کی ہوتی ہے وہ آنسوں کو بخارات بڑھنے سے روکتی ہے اور دوسری جونسی ہے وہ ایکوس ہوتی ہے جو کہ میں نے بات کی کہ لیکنیم گلینڈ سے آ رہا ہے تو یہ جو بینزل کونیم کلورائیڈ ہے اس پہ بھی تحقیق کی گئی ہے کسی حد تک یہ پہلی والی ستھا کو بھی متاثر کرتا ہے پھر زیادہ عرصے تک استعمال کیا جائے تو اس کی وجہ سے بھی آنکھوں میں بعض دفعہ جلن خارش یہ چیزیں شروع ہو جاتی ہیں لیکن ان سب باتوں کے باوجود کیونکہ اس کی قیمت نسبتاً کم ہوتی ہے تو یہ بھی استعمال کی جاتے ہیں بالکل رائجل وقت طریقہ کار ہے استعمال کرتے ہیں لوگ آنکھوں کی خوشکی کے لیے لیکن اگر یہ استعمال کیا جائے تو ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ دن میں چھ دفعہ سے زیادہ دفعہ یہ استعمال نہ کیا جائے اگر بہت زیادہ استعمال کرنے ہیں تو پھر وہ منمسی پناسب رہتے ہیں اس پر تک تو گفتگو ہوئی ہے کہ کترے انسان کی آنکھ میں ڈالنے ہیں آپ نے جو ایک چیز کی کمی ہے وہ اپنے پوری کرنی ہی کرنی ہے اس کے علاوہ کوئی حل ہی نہیں ہے لیکن ایک اور طریقہ کا ہے یہ کوئی چشمہ میں نے آپ کو دکھایا ہے یہ گاؤگلز ہوتی ہیں یہ خاص طور پر ان مریضوں کے لیے ہوتی ہیں جن کی آنکھیں خوشک ہوتی ہیں ان کو پہن لینے کے بعد سائیڈوں سے اوپر سے ہر طرف سے یہ آنکھ کو کور کر لیتی ہے یہ تھوڑی سی ان کی بناوٹ میں فرق ہوتا ہے اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو کترے آنکھ کے اندر موجود ہیں کم بن رہے ہیں یا زیادہ ان کو ضائع نہ ہونے دیا جائے بخارات کی شکل میں ویپرز کی شکل کے اندر آنکھ کے اندر ہی رہے اور سائیڈ سے ان کو پروٹیکشن دی جاتی ہے چاروں طرف سے تو اس کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے یہ خاص طور پر چشپی ہوتی ہیں یہ خوش آنکھوں کے مریض استعمال کرتے ہیں ابھی تک تو ہم نے اس بات پر گفتگو کی کہ کیس طرح سے اس کا علاج کیا جائے کتروں کی شکل میں چاہے وہ آپ مرہم لگا لیں آنکھوں میں یا کترے استعمال کر لیں یا سائیکلوسپورین ڈرابز آئے نہیں ہیں کترے وہ استعمال کی جاتے ہیں تاکہ آنکھوں کی سوزش کم ہو جائے لیکن جب اس کے باوجود بھی سرجری ایک طریقہ کار ہے اس میں آپ کو یہ دو سرخ دائرے نظر آ رہے ہیں یہ ہر انسان کے اندر یہاں پر دو سراخ ہوتے ہیں ایک اوپر کی آئی لٹ میں ایک نیچے کی آئی لٹ میں جو آنسوں آنکھ کے اندر بنتے ہیں وہ ان سراخوں کی زیادیے سے ہوتے ہوئے ناکھ کے اندر چل جاتے ہیں یہ ایک نظام ہے آنسوں کی بننے کا اور ان کے خارج ہونے کا لیکن جب شدید قسم کی خشکی ہو چکی آنکھ کے اندر اور جو آنسوں ہیں ان کی ضرورت ہے وہاں پہ تو یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں پانکٹل پلگز یہ جو ان سے ہیں یہ عارضی طور پہ ان سراخوں کو بند کرنے کے لئے استعمال کیے جاتے ہیں یہ مختلف رنگوں میں آتے ہیں اور اس کے مطابق ان کا گیج ہوتا ہے وہاں پہ کوئی بڑا پروسیجر نہیں ہے وہی لوکل انیسٹیٹک ٹرپس کترے ڈال کے سن کر کے اس کو بند کر دیا جاتا ہے اور اگر کبھی صورتحال بہتر ہو جائے آنکھ کے خشکی مناسب ہو جائے اور ٹھیک ہو جائے تو ان کو نکالا بھی جا سکتا ہے یہ عارضی طریقہ کار ہے لیکن بعض صورتوں کے اندر اس قدر شدید خشکی ہو جاتی ہے آنکھ کے اندر کہ اب اس کے بعد فیصلہ کر لیا جاتا ہے کہ ان سراخوں کو عارضی طور پہ نہیں مستقل طور پہ بند کر دیا جائے اس کے لئے وہی ایک طریقہ ہے کارٹری کرنے کا کہ ہیٹ کر کے ایک اوزار انسٹرومنٹ وہاں پہ لگایا جاتا ہے ان سراخ کے اندر کوئی بڑا کام وہ بھی نہیں اور اس کے بعد جو ان سے ہے وہ بند ہو جاتے ہیں سراخ مستقل طور پہ اور جو آنسو بند رہے ہوتے ہیں اب وہ آنکھ کے اندر ہی رہیں گے اب وہ ناکھ کے اندر نہیں جائیں گے کیونکہ وہ راستہ بند ہو چکا ہے تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں پنگڈل اکلوزن یعنی ان سراخوں کو بند کر دیا جائے تاکہ جو آنسو ہیں وہ وہی پہ رہیں زائع نہ ہوں اور ان کا میکسیمم استعمال کیا جائے ہماری آج گفتگو تھی جوڑوں کے درد اور اس سے متعلق آنکھ کی بیماری آنکھ منیادی طور پہ انسان کے جسم کا حصہ ہے کوئی بیماری ہو اس کے بلواستہ بلاواستہ اس کے اثرات آنکھ کے اندر ظاہر ہوتے ہیں اور جوڑوں کے مریض آج کل بہت زیادہ ہو رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس کافی مریض بھی آتے ہیں جن کی آنکھوں کے اندر یہ خشکے کی بیماری ہوتی ہے لیکن اگر اس کا مناسب وقت پہ علاج کیا جائے اور جس طرح میں نے بتایا ہے قطروں کا مرہم کا استعمال کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ آئی کا ڈاکٹر آنکھوں کا ڈاکٹر اور میڈیکل سپیشلس یہ مل کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور ایک ٹیم ورک کی شکل میں اور پھر یہ مختلف طریقہ کار ہیں جو میں نے آپ سے بیان کیے تو اس کی وجہ سے جو آنکھ کے نقصان ہے یا اس کی اثرات ہیں اس کو کم سے کم کیا جا سکتا ہے اور اگر یہ چیزیں نہ کی جائے اور احتیاط نہ کی جائے قطروں میں بے قائدگی کی جائے اور لاپروائی بڑتی جائے تو ہمیں بے تحاشر مریض دیکھیں جن کی آنکھ میں زخم ہو جاتے ہیں زخم ہونے کے بعد پھر انفیکشن ہو جاتی ہے انفیکشن ہونے کے بعد انفیکشن کا علاج شروع ہو جاتا ہے انٹیبائٹک ڈراب شروع ہو جاتے ہیں وہ زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں تو پھر وہاں پہ نشان پڑ جاتے ہیں وہاں پہ تو وہ کلیریٹی وہ شفافیت نہیں رہتی ہے تو یہ اس کا علاج اور اس کا جونسہ ہے ریگولر مونیٹرنگ بہت ضروری ہے یہ آج کے ہماری گفتگو کا موضوع تھا مجھے امید ہے کہ آج کی گفتگو میرے معزز ناظرین کرام کے لیے مفید ثابت ہوگی آپ کی توجہ کا بہت بہت شکریہ